بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہم سب پر اپنا کرم اپنا خضل بنائے رکھیں تو آج میں آپ کے لئے بلوچی چکن کڑائی کی رسپی لے کے آئی ہوں جو انتہائی آسان ہے کھانے میں بہت لذیذ ہے اور بہت کم چیزوں سے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں جو وہ شامل ہو روچی چکن کڑائی کے لئے میں نے چکن لے لیے دو کلو اس کے لئے میں نے چھے عدد جو ہے وہ ٹماٹر لے لیے سابت ان کو اچھے سے واش کر لیے سبز مرچے یہ پانچ عدد میں نے سبز مرچے لیے ان کو درمیل میں سے میں نے کٹ لیے یہ جو میں نے مسالہ تیار کی ہے یہ دھنیا زیرہ اور کالی مرچے ہیں گول والی جو سرخ مرچے ہوتی ہیں وہ ہیں ان سب کو میں نے ہلکا سا روست کر کے جب ان میں سے خشبو آنا شروع ہو جائے گی تو پھر ان کو میں نے پیس لیے اس کے ساتھ میں نے لیے یہ چاٹ مسال ہے حلدی ہے لال مرچ ہے اور یہ دیگی سرخ مرچ یہ صرف رنگ کے لئے ہوتی ہے اور اس کے لئے میں نے لیسن اور ادر کا پیسٹو ہے وہ تیار کر لیے اور اس میں میں شامل کروں گی کوکنگ آلی کوکنگ آئل سوری تو اب میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں اس کے لئے یہ میں دیکھ چلوں گی تاکہ مجھے اچھے سے فرائی جو میری کڑا ہی وہ چھوٹی ہے اس میں میں آئل ڈالوں گی آئل اس کے میں وہ تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گی تاکہ یہ گولڈن کلر اس کا گوشت کا آج ہے جو آئل ہے وہ میں نے ڈال دی ہے اس میں میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ لیسن کے اور ادھرک کے بھر بھر کے ڈالوں گی 2 سے 3 ٹیبل سپون تو اب اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی تاکہ جو ہے اس میں لیسن ادھرک کا آرومہ خوشبو جو ہے وہ آئل میں بھی شامل ہو جائے اور تھوڑا سا یہ سوتے ہو جائے لیسن یوں لیسن لیسن یہ ایک میری سوز مرچیں اور لیسنا درکھ پکنا شروع ہو گئی ہیں اور اب میں اس میں چکن شامل کروں گی اس چکن کو میں اچھے سے فرائے کروں گی اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا گولڈن ہو جائے یہ جو آئل ہے یہ زیادہ لگ رہا ہے اس کو میں بعد میں جو ہے وہ سپریٹ کر لوں گی جب میں فرائے کر لوں گی آئل سب مسالوں سے الگ ہو جائے گا تو پھر میں اس کو اپنے کھانے کے جنا میں یوز کرتی ہوں اتنا رکھ کے باقی سب جو ہے وہ میں نکال لوں گی اس میں جو ہے فرائے اسی طرح ہوگا چکن اچھے سے نہیں تو یہ اچھی جو ہے وہ کڑائی کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو بالکل بھی جو ہے وہ سپریٹ کر سکتے ہیں فرائے کرنے کے بعد جتنا آپ لینا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں تو اس کو مجھے جو ہے فرائے کرنے کے لیے زیادہ آئل اس لیے میں نے شامل کیا ہے گوشت الحمدللہ میرا جو ہے وہ روز ہو چکا ہے تو اب میں اس میں نمک جو ہے وہ ٹیسٹ کے مطابق شامل کر لوں گی یہ میں دیڑ چمچ اس میں نمک جو ہے وہ شامل کر لوں گی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں تو اب میں ان میں شامل کروں گی ٹوماٹر جو میں نے اسی طرح ثابت رکھے ہیں یہ اسی طریقے سے میں شامل کر لوں گی اس طرح یہ بھی مرگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مزید روز ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اچھا گولڈن کلر مرگی کا بھی آ جائے گا تو اب میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی اور بھی میں میں ہلاتی رہوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے اس کو میں اسی طرح کور کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ٹوماٹر بھی اچھے سے گل جائیں گے اور گوشت میں اچھے سے روست ہو جائے گا تو جی الحمدللہ الحمدللہ میرا گوشت بھی اچھے سے روست ہو چکا ہے اور ٹوماٹر بھی بہت زبردست جو ہے وہ گل چکے ہیں ان کی سکن جو ہے وہ اب میں اوپر سے ریمون کر لوں گی اس طریقے سے یہ ساری یہ دیکھیں سکن مزے سے اتر گئی ہے جیسے ہی ٹوماٹر گلے ہیں تو ساری سکن جو ہے یہ بہت آسانی سے اور بہت پیارے انداز سے یہ دیکھیں اتر گئی ہے اس طریقے سے ساری جو ہے وہ لکتا لیں یہ رکھیں کتنی مزے سے یہ جو ہے سکن وہ ریموو ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ میری بیٹی نے مجھ سے لے لی ہے کہ میں اتاروں گی اس کو دیکھ کے مزا آرہا تھا کہ کیسے سکن مزے سے ریموو کر رہے ہیں تو اس نے لے لی ہے تو یہ اب کر رہی ہے ایسے اتر گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبگر دست اتر گئی ہے تب ان کو اس طریقے سے میں میش کر لوں گی لیکن مزے سے میش ہو رہے ہیں اچھا سوری میں آپ کو بتانا بھول گی تھی کہ میں نے ان میں دو تین ٹماتر جو ہے مسید شامل کی تھی کیونکہ زیادہ گوش تھا تو اچھے ٹماتر جو کام تھے تو میں نے اس میں دو تین ٹماتر شامل کر لیے تھے ٹماتر میرے اچھے سے میش ہو چکے ہیں تو میں یہ جو مسالے جاتا ہے یہ اس میں سپائسے سارے شامل کر لوں گی اور انہیں اچھے سے بھول لوں گی آپ اگر زیادہ تکھا یا زیادہ سپائسی پساند کرتے ہیں تو آپ اور مرچیں شامل کر سکتے ہیں اور لیڈی اس میں کافی زیادہ ہو جائیں گی کیونکہ گرین بھی ڈالی ہیں بلیک پیپر بھی ہے ریڈ بھی ہیں تو مناسب سے ہوتی ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو آپ اپنے اکانڈنگ ٹو ٹیسٹ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے آئل اور کڑائی جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اسے دو سے چار منٹ مزید لگیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی سکی میں تھی جو مجھے بہت پسند ہے اور اس کی خشبو کڑائی میں اور ہی جو ہے وہ خشبو کی وجہ سے مزہ بھی دبالا جاتا ہے دیس بھی بہت اچھا ہوتا ہے خشبو سکی میں تھی یہ میں نے ہاتھ پہ لے لیے اس کو میں اس طریقے سے مسل دی جاؤں گی اور اس پہ سپرنکل کر دی جاؤں گی اس طریقے سے اور اب میں اس میں وہ جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا وہ شامل کر لوں گی اس کو فریش ہی بنایا جائے تو فریش ہی یہ اس کا ارومہ خشبو بہت پیاری ہوتی ہے اور بہت زبردست اس کی ٹیسٹ آتا ہے اسی کے ساتھ میں نے یہ دو عدد میرے چکٹی ہیں یہ شامل کروں گی اور اس کو ہکا سمیں گھما لوں گی اس سے میں ایک سے دو منٹ کے لیے اوپر سے کور کر دوں گی پھر میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ نا اب اس کو ہیٹانا شروع ہو گئی ہے گرم مسالہ سارا مکس ہو جائے گا تو اب میں نے اس کو کور کر دیا ایک منٹ کے لیے پھر فوراً اس کو میں اس کو کھول کے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اب ہم اسے اوپن کر لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے تو انشاءاللہ ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہوگا اب اسے ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں تو اگر آپ کو یہ رسپی میری اچھی لگے تو میری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیں اگر کوئی بات آپ کو میری بری لگتی ہے یا میرا بتانے کا طریقہ برا لگتا ہے تو ضرور کومنٹس میں بتائیں ضرور تنقید کر دیں اور اس کے ساتھ اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر کر دیں اگر آپ کو اچھی لگے کوئی بھی بات کوئی بھی جو چیز آپ کو اچھی نہ لگی تو پلیز ضرور بتائیں تو اب میں نے یہ ڈیش آؤٹ کر دی ہے اس کو میں ہلکا سے دھنیا سے گارنش کر لوں گی یہ بہت سمپل بہت آسان سی اور بہت ٹیسٹی تیار ہوتی ہے جھٹ پٹ میں تیار ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور تنقید کریں اگر نہ اچھی لگے تو ڈیس لائٹ کر دیں کچھ نہ کوئی ضرور کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی آپ جو تنقید کریں گے اس سے میری اصلاح ہوگی تو اپنے پیار کا احسار کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنے پیار مجھے اپنے پیار